موسیقی 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 انگریئی کا پریشر ہمارے اردگرد لوگوں کے اوپر پڑ جائے ہمارے بچوں کا میرا خیال ہے اس حوالے سے ہمیں واقعی یہ سوچنا چاہیے جس طرح ہمارے دین میں بھی حکم ہے کہ ایک ایج کے بعد تو سختی سے نمائی روئے کے لیے بچے کو کہنا چاہیے اور امان سے ہم واقعی پولتے جا رہے ہیں یار ہمارے والدین جس طرح ہمیں کوٹ کوٹ کے نمائی پڑھاتے تھے یا کوٹ کوٹ کے سپارہ پڑھنے پہ ہی جی تھے ہم ویسے نہیں کر رہے ہیں یار تلخ حقیقت تو یہی ہے جس کا سامنا کرنے سے شاید ہم خود بھی گریز کرتے ہیں کیا ماں باپ بھی وہ نہیں رہے ہاں جی میں پڑھ رہا تھا کہ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا زندگی میں قدم سبھال کے چلنا تو بیٹے نے کہا تھا کہ بابا فکر نہ کریں میں آپ کے نقشے قدم پہ چلوں گا تو بات تو بلکل ٹھیک ہے جس طرح کے والدین حرکتیں کریں گے اسی طرح کی پھر آگے بچے کریں گے نا اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی تفیق عطا فرمایا اور نوی صاحب کے والد صاحب کو اللہ جنت میں جگہ دے واقعی اس طرح کے والدین آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں ویسے بیورگ جو بچوں کو سختی سے پڑھاتے تھے کیا کہتی ہیں آج کی خبریں پہلی خبر میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے اطراف کیا ہے کہ ہم نیا پاکستان نہیں بنا سکتے وہی بات ہوئی نا جو ماں بکار رہا تھا نوہ پاکستان نہیں بڑھا ان سے دیکھ لو چنگا ہوا ہے خان صاحب یہ میسٹری ہوتے ہیں اس طرح کی ہیں خاص طرح پہ یہ جو راج ہوتے ہیں نا نوہ پاکستان بنانے والے یہ ایسے ہی کرتے ہیں پرانہ جو بنا ہوا ہونا اسی کی طرف ہی توجہ دیڑی چاہیے بیورگسی تلیے صحیح کیا کہ یہ جو آج کل کے راج میسٹری یہ تو مہن سے دو دن کی چھوٹی کا کہہ جاتے ہیں تو پندرہ پندرہ دن واپس نہیں آتے میں نے ابزرب کیا ہے کہ سٹوڈنٹ کی دادی اور میسٹریوں کا رشتے دارہارتی چھوٹھے دن فاوت ہوتے ہیں یہ کب نیا پاکستان بننے دینے اوپر سے خان صاحب نے تو یہ آدھا میسٹری بھی پرانے ہی لگا لیے خان صاحب یہ نہیں ہو سکتا پرانے میسٹری اور نوہ پاکستان جناب نوہ پاکستان منانے کے لیے میسٹری بھی نوہیں لگانے پڑیں گے یہ جب آشتہ آشتہ میسٹری پرانے ہو جائے نا پھر یہ بہت نخرے کرتے ہیں پھر یہ بڑی بائیمان یہ کرتے ہیں پھر نہیں بڑھتا نوہ پاکستان پرانے میسٹری ایسے ہی ہوتے ہیں بہرحال کوئی گال نہیں آبیر آپ پرانے کی طرف اتحان دے اللہ بارسہ اس کو ٹھیک کر لینا یہ تو اللہ کا شکرہ ہم نے نوہ کے چکر میں پرانہ ٹاڑی دیا ورنہ جہاں ملبے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے پریشانی کے عالم میں اس بچے کے عبیقی طرح جس نے اپنے بچے کو کہنا بیٹے اٹھو بچہ سویا ہوا تھا نا کہتا پتر اٹھو میرا بیٹا اوپر دیکھو تمہیں کوئی شہر نیر آ رہی ہے کہتا جی اسمان اور تارے نیر آ رہی ہے کھاتا اس طرح دور نہ بیکھو مارا کوئی ٹینٹو تار کے لے گیا اچھا جی یہ جہاز کس کے ہیں ملیشیا نے ائرپورٹ پہ کھڑے تین ہوای جہازوں کے مالکان کی تلاش کے لیے اشتہار شائع کروا دیا کیا جی ہر دو کہ یہ بندہ اپنے چلگ رہی پہ سکٹوں والا لیٹر بھول جاتا ہے وہ ڈیری پول جاتا ہے زیادہ سے زیادہ موبائل بھول سکتا ہے جاہی پول گئے ہیں ہمارے کتنے کوئی امیر لوگ ہوں گے یار یہ یا امیر ہوں گے یا شدائی ہوں گے ادھر اپنا جائے گھڑے کر کے کسے کی سیکل لیا کر نکل گئے یہ بھی ہو سکتا ہے پی اے یہ کوئچ ہے یہ جا کے کلیم کر دیں ہم بھول گئے تھے یہ ہمارا وہ انہوں نے پوچھ رہے ہیں جی کوئی نشانی بتائیں انہوں نے کہہ رہے ہیں یہ پرانے کھٹارہ سے انہوں نے کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ یار ہے تو بالکل نہ میں نے جاؤ تو ہر چکے ہو سکتے ہیں لہ جی پائی جی کلیم کی بات چھوڑو یہ ہیں ہی پی اے یہ یہ آدت ہی پی اے کو ہے پی اے والے سواریوں کا سمان پول آتے ہیں کسی وقت سمان لے آتے ہیں تو سواری پول آتے ہیں ان کو تو یہ وچاروں کو پول لیں کی آدت ہے میرا خیال ہے یہ پائلٹ کو جائی بھی پول آیا اپنا جائی پول کے کسی کے جائی میں بیٹھ کے پاکستان آگیا ملیشیا پائے نا یہ ہمارے یہ آش تیار نہ دیں ہماری یہ ہڑتا لڑتو لے ختم ہو جائے نجکاری والی پی اے کی پھر ہم پہ ہی تھی ہیں اپنے بندے ہمارے جائی واپس کر دیں بڑی میر بانی آپ کی ہمارے یہ تینہ پاوین نویں ہی ہیں ہمارے یہ اور آجور انہیں جائیوں کے پاس کو چونکی دار بھی کھڑا کر دیں اب آپ نے اس تیار دے دیا لوارس جائی کھڑے ہیں کو ان کے ٹیر ہی ننہ تار کے لے جائے یار ویسے صحیح جائی ہیں پتہ کرو کہ یہ لکشمی چونک والے جائی نہ ہو مجھے سکڑ پی کے لینڈ ہوئے ہوتے ہیں یہ ایر کی کرنے تین جائی کٹھے لوارس تو اسی طرح کے ہو سکتے ہیں اچھے تیشیو بیپر سے پیٹرول اور پودے سے ڈیزل بنانے پر لہول مغلپورا کی رہائشی پاکستانی لڑکی کو برطانیہ کا کوینز یونگ ایوارڈ دینے کا اعلان آہا 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 یہ لارکی ہے بچی جی مغلپورا کی شاوش مغلپورا میں عجی کی طرح کے بچے رہتے ہیں دیکھو یہ جاں کا بریٹیش ایوارڈ لے لیا اس بچی نے پہلا تو بیٹی میری طرف سے بہت آپ کا مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو اور یہ عدائیت اور کامیابیاں دے دوسری بات یہ ہے بیٹی کہ ایک ہی کی تاہی پوتر اب لوگ بچارے پٹرول ڈلوانے کی بجائے ٹینکی کے اندر ٹیشو کھول کھول کے پھینک رہے ہوں چھے رول لیے ہاں یار یار کوئی رہاں لے پہنچنے چھے کاٹے آٹھ رول ڈلوالے بیچ میں ٹینکی کے ٹیشو پھینک پھینک کے بچارے تو جا رہے ہوں بات چھے پتہ لگے پائے جی ٹیشو پہ آپ چھے پھاس گیا پٹرول ڈیسی مانے آوگا حزیز صاحب پودے سے ڈیسل بھی مان رہا ہے سانو کی ملنا فجلر مان جانے اور یہ بچی کا تجربہ جانے ڈیسل مان رہا تو ہمارے پاس تو سکوٹری پٹرول والا ہمیں ڈیسل سے کیا ہاں اس سے پوچھلا اس کی مرسیڈیس تا نہیں کہیں ڈیسل والی پٹرول پہی کروالا اور نم مولانا سے رٹھا پڑ جانے انہ نے نکرانا پہی چار درخت نے ڈیال بنانا لے تو سی بیچے کتھو آگو ہے آپ نے کھاڑی لیا ہے درخت اور پوتوں کے ساتھ یہ ڈیال بننا ہے نم کے درخت کا ڈیال تو بہت کاؤڈا ہوگا گڈی چلنے کی بچے اوچھا ہری موں ترہ ترہ کبنا رہی ہوگی پہلے پٹرل روح ہوتا ہے بھارتی وزیر خاجہ سشما سراج کا کہنا ہے کہ میرے والدین کا تعلق لاہور دھرم پورا سے ہے ان کے گھر کا برا تو سوچ بھی نہیں سکتی میں نے کہا اپنا یہ پہلے بھی کافی لوگ در کے نکلے ہیں بلکہ نکلے ہوئے ہیں یہاں سے وہ تو اس طرح کی بات نہیں کرتے اگر آپ نے کیا تو اس کا اب کو تھوڑا جا کھیال بھی کرنا یہ آپا سوشما یہ جا کے تو یہ مو دی کو بھی جارہ سمجھائیں بلکہ اس کے کان کھانچیں بہت گندی باتیں کرتا ہے یہ ہر ایک کے لیے اس کو بھی جرا جا کے دیکھیں یہ کدھر کہا پتہ لگے وہ بھی لاور کہیا مگر رہتا گندے نالے پر تھا اس لیے گندی باتیں کرتا ہے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد آپ کی بھیجوئی تصفیریں اور ویڈیو اچھا اسے وقت گزرنے کے ساتھ ہر انسان نے اپنے کام میں جدت پیدت کیے اور سہولت پیدا کیے یاہے رہے جو ماننا جدید ہوتا جا رہا ہے تو ہر بندہ جدت کی طرف دیا اڑتا ہے یہ دیکھیں ریڑی بان کیا جدت لے کر آیا ہے یہ لے ریڑی بان جی اینٹوں دانی ہے نا بس نے ہاں جی ہاں جی یاہے رہے اللہ خیار کرے ہاں 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 یا اور واقعی اب یہ منجر ہمیں کافی جگہ پہ نظر آتا ہے مگر میں یہ اب دیکھ کے سوچ رہا ہوں کہ ہم چوٹے ہوتے تھے جب اس وقت واقعی بچہ رہی اٹھا اٹھا کے پھینکتے تھے رکھتے تھے نیچے آپ دیکھنا اس نے اتا سیکنڈ نہیں لگایا تو ساری ریڑی کھانی کار لی واقعی اس نے اپنے کام میں جدت پیدا کی اور میرے گھرالک ہوتے کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہوگی بچارہ لٹک ہی گئے اٹھے لگا رہا ہے مستری وہ دل میں بددواہ دے رہا ہوگا اس سے سپیڈ نہ لیا کے بھی بخاؤن میں یہ سپیڈ سے دور کھوتا ہی لگا سکتا ہے ہمسان کو نہیں لگا سکتا بہت اچھے واقعی یہ جندت ہے اس کے کام میں اچھا بڑے تو بڑے ہیں نا آپ نے کتنی دیزی سے نوٹ گینے ہوں گے آج تک یہ آپ کو بچے کی ویڈیو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں وہ تیرا پڑا میاں منشاہ کا پوٹا یا پڑ پوٹا ہے اچھا ہے ضرور تیان کرو یہ کہیں انگلینڈ کا میاں منشاہ ہی نہ ہو بہ 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 سپیڈ دیکھیں نا اس کی پروفیشنل سپیڈ ہے بہت اچھا 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 بڑا ہے عزیزہ آپ کے خیال میں بڑا ہو کے کیا بنے گا لائمن میاں منشاہ ہی بنے گا اور کیا بڑنا ہے جو پاؤنڈ اتنی تیہی تیہی گین رہا ہے وہ پاکستانی ایرپا یہ تو پھوک سے گین لے گا پورے نا جی اور جو میاں منشاہ نہ بانے سکا تو پھر کسی پٹرال پمپ پہلا گے جائے دا ادھر بھی بڑی تیہی گین تیہاں پا ہے اب آپ یہ دیکھیں سیر زرہ دیکھیں گا غور سے یہ کہ آج محفوظ جرم پنجاب کا خاتمہ ہے اچھا اچھا نہیں وہ محفوظ پنجاب جرم کا خاتمہ اچھا بھائی پولیس آلی ہو خدا کے واسطے اس کو وکری وکری لین میں لکھواؤ اچھا کی حرکتیں نا کرو لوگوں کو تو پہلے ہی موقع چاہیے آپ کو باتیں کرنے کا میں نے بھی باقی پہلے یہی پڑھا ہے محفوظ جرم پنجاب کا اللہ نہ کرے کھا بہت بری بات ہے یہ کسی شرارتی لڑکے نے بیجی ہوگی ایسے جی آپ ویڈیو دیکھیں ویسے جو اس کا ٹائٹل ہونا چاہیے تھا دل ہونا چاہیے تھا جوان عمرانچ کی رکھے ہیں بھائے بھائے شیاباش یہ بھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ بیورگ اب بچوں کو دینی تلیم نہیں دیتے اب دیکھو نا یہ رہا بیورگ بھی تو دیکھو نا کس طرح کی آڈی شروع ہو رہے ایک موٹر سیکل پیروں سے چلا رہا اوپر بیٹھا سلنڈر پہ ہوا ہے بابا سدکے جاؤں تمہارے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ادھر چو سلنڈر پاڑ جائے تو بابا جی تو پھر کٹھ ہی کرنے پڑے گا اللہ پاک زندگی سے تندرستی دے بہت بری بات ہے اس طرح کے ویسے بیورگوں نے نا لڑکوں کو بھی بڑی شہ دی ہوئی ہے لڑکے پھر والدین کو اگر منہ کریں وانوی لنگ وغیرہ سے تو وہ پھر اس طرح کی ویڈیو نکال کے دکھا دیتی ہے اگر ازیزی صاحب پانچ سیکنڈ میں بتا دیں گے کہ یہ کیا ہے تو دس میں سیکنڈ میں یہ چیز آپ کے پاس ہوگی تسویر دیکھیں پیسٹری پیسٹری چلو تم مزید ٹائم لے کے بتا دو کیا جلدی جلدی کسٹڈ کٹن کٹن چون ٹھائمک بعد bloody قید کیا ہے سب سے بڑا فڈاı پتا کیا ہے کہ پکوڑا صرف ایک ہے اب قید میں پکوڑے بے شمار ہوتا ہوت ہے بات بنتی ہے اچھا 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 ایردگرد اس نے کڑی ڈال کے بیچ میں چاولک کی کنفی بنا کے اوپر پکوڑا پکوڑا ڈال دیا وہ کڑکڑی چون ٹھیک چون ٹھیک ہے اور اب جاتے جاتے ایک ویڈیو دیکھیں آپ نے بتانے کی بارہال یہ ٹیبل ٹینس نہیں ہے دیکھاؤ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں ابھی یہ ٹکٹ ٹینس ہے نائس اس کو ٹیبل ٹینس نہیں کہتے ہاں تیری خیرد ہے اس اس ارزیتی لیجنل ہاں 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 نہیں تیری آف لگ رہی ہے ہاں تیری خیرد ہاں دیکی آئی یہ خوشی کہ میں لبر لیکن تو کاند میں تکر بھی مار کر آئیسے کر کے ہاں پیڈو ٹینر سائی ناظریم یہاں میں لہنا ایک چٹا سا بکتا ہانا اور ساتھ رہیے گا یہ جو کرکٹ کے حوالے سے جو ہم بست مچولی کھیل رہے ہیں مچولی تو نہیں کرنا چاہیے بست مچولی ہے بستی کروا رہے ہیں فضول کی یہ کب تک چڑھتا جائے گا کسی ڈاکٹر نے ان کو کہہ دیا کہ مر چاہ گے یہ نا انڈیا کے ساتھ کرکٹ کھیلی دو یا ان میں سے کوئی بیماری کا بیچاری کا شدید شکار ہو چکا ہے میں ضرور کھڑ رہی ہی ایڈیا نہیں ایڈیا نہیں ایڈیا نہیں ایڈیا نہیں اس وقت ہم چھوڑے گے جب ہمیں بستی کا حساس ہو گا جب ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ حساس ہوگا ہم بیزت ہو رہے ہیں ہمیں ایسی ہمیں تو ہو رہے ہیں کوم کو ہو رہے ہیں جو فیصلہ ساز کو ہوتے ہیں ان کو نہیں ہو رہا وہ تو پھر اگلے روز ہندوستانی ہے ہندوستانی بورڈ جو ہے وہ ہمیں گاجر دکھاتے پیچھے جن پھر رہے ہیں پھر وہ دو دن بعد ہمیں لٹکائے رکھتے پھر تیسرے دن انکار کر دے بھو کالا پر آگے یہ ادھر سے آگے ہیں پریکٹیکلی پھر نہیں ہے بھائی آرہے میرا خیال ہے کہ سپورٹس کی ہسٹری میں پاکستان اور انڈیا کو چھوڑ دو سپورٹس کی ہسٹری میں پوری دنیا میں کوئی ملک کسی ملک کا دورہ حاصل کرنے کے لیے میچ حاصل کرنے کے لیے اس قدر بے عزت اور بے توقیر نہیں ہوا ہوگا جتنا اس وقت پاکستان کا بورڈ یا پاکستان کی حکومت بھی ہو رہی ہے پاکستان کی حکومت اس لیے کہ حکومت اجازت دے چکی ہے نواز شریف صاحب سائن کر چکے ہیں کہ اجازت ہے سیریز کھیلنے کے جو ضروری ہوتی ہے اور لیکن ہندوستانی حکومت ہندوستانی بورڈ اور ایون ہندوستانی کھلاڑیوں نے بھی ہمارا تماشا بنایا ہوا ہے جس کے لیے ہمارے بورڈ کے جو عراقی نے بڑے بیتاب نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان لیگ میں انڈین پلیئرز کو ضرور شامل کیا جائے وہ انڈین پلیئر جن کے بارے میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ شاید ہندوستانی بورڈ اور ہندوستانی حکومت بھی اس دورے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے جتنی بڑی رکاوٹ ہندوستانی پلیئرز ہیں اس وقت کیونکہ وہ تقریباً دو ڈھائی مہینے سے ساؤت افریقہ کے خلاف کھیل رہے ہیں اور بیچ میں ان کے پاس کم و بیش کوئی پندرہ بیس دن کا گیپ ہے اور اس کے بعد انہوں نے آسٹریلیا کے ساتھ کھیلنا ہے آسٹریلیا کا دورہ ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پندرہ بیس دنوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھیل کے اپنے آپ کو تھکایا نہ جائے تو پھر یہ ہماری ٹیم ہی کہہ رہا تو کھا لے یہی سارے کٹھے ہو کے کہہ دے کہ ہم نے نہیں کھیلنا کسی کو تو اکٹھے نہیں کھیلنا وہ تو اب خانسی کرتے وقت بھی کسی چیئی کو آتھ ڈال لیتے ہیں وہ تو سب کو پتا ہے کہ کرکٹ بورڈ میں فیصلہ کرنے کی طاقت کس کے آتھ میں ہے نجم سیٹھی صاحب بھی ہوں یار موجلے ان کو خود ہی کھلاڑیوں کو پھر تھوڑی سی غیرت کھانی چاہیے ان کو سب کو مل کے کہہ دینا چاہیے کہ ہم نے نہیں کھیلنا بھی میرا خیال ہے کہ وقت آگیا ہے کہ کسی کو تو کوئی تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے پاکستان میں اور میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں کہ وقت آئے گا کہ ہندوستان یہ سیریز خود کھیلنے پہ امادگی ظاہر کر دے گا اور کھیلے گا بھی لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس بیزتی سے کہیں بڑی بیزتی ہوگی غالباً گرمیوں میں مئی جون میں جا کے وہ کہے گا ہمارے ہاں آکے کھیلنے ہماری ہوم سیریز پاکستان کی ہوم سیریز ہندوستان میں ہو رہی ہوگی میرا خیال ہے سپورٹس کی دنیا میں یہ پہلا واقعہ ہوگا ایسا ویسے کوئی وجہ نظر آتی ہے کوئی اس طرح کی وہ گفتگو کی انڈیا کی طرف سے جو ہو رہی ہے یا پاکستان کی طرف سے جو ترلیمنٹی ہو رہی ہے نہیں ہم تو منت سماجت کر رہے ہیں ہندوستان کے پاس میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی جواز تلاش کیا جائے وہاں کا میڈیا دیکھا جائے سوشل میڈیا پہ کوئی خبر دیکھ لی جائے مجھے ابھی تک ہندوستان کی طرف سے اس سیریز سے انکار کا ایک بھی جواز جھوٹا یا سچا کوئی جواز میں ذریع نہیں آ رہا نہ حکومت کے پاس نہ بورڈ کے پاس بھئی ان کی کمیٹمنٹ ہے کروڑوں ڈالر کا ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ اور تم ویسے بھی آئی سی زی کا بھی مامے چاچے بنے ہوئے ہو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ کرکٹ کی جو عزت ہے کرکٹ کی جو آبرو ہے کرکٹ کی جو گریس ہے اس کی تم ایک طرح سے اس کے محافظ بنے ہوئے ہو تو تم کیا کر رہے ہو کس طرح تم ایک کمیٹمنٹ کر کے اس سے بڑی آسانی کے ساتھ مکر جاتے ہو کوئی تمہارے پاس جواز نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی تو بتاؤ کہ تم نے کھیلنا تھا کیوں نہیں کھیل رہے بتانے کے علاوہ کوئی ایسی کوئی وجہ نظر آتی ہے میرا یہ خیال ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی مطلب سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آج یہ سیریز انونس ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ پاکستان کے کموں بیش بی پی ایل میں مصروف بارہ کھلاڑیوں کو فوری طور پہ واپس آنا پڑے گا اور بی پی ایل میں اس وقت صرف پاکستانی پلیئرز ہیں بنگلہ دیش کے علاوہ جو بڑی تعداد میں ایسا لے رہے ہیں باقی میرا خل دو چار پلیئرز ہیں اٹھارہ بنگلہ دیش پہ ملی اور اس کی ساری جو اس وقت رونک ہے وہ پاکستانی پلیئرز کے ساتھ ہے تو اس میں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ حسینہ واجد صاحبہ جو ہر وقت ہندوستان اور ہندوستان ان کے ساتھ پہنگیں مڑا رہا ہے ان دونوں کی آپس میں بھی یہ کمیٹمنٹ ہو چکی ہو کہ آپ اس وقت انڈیا کے ساتھ پاکستان کی سیریز نہ ہونے دیں ورنہ ہماری بی پی ایل کا بیڑا گھر کو جائے گا اٹھارہ میں سے بارہ پلیئر تو نکل جائیں گے بی پی ایل کے غبارے سے در پھوس اٹھارہ میں سے بارہ پلیئرز اور دوسرا یہ کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم تاریخ آگے کر رہے ہیں چینج بھی ڈیٹ پک شایے چینج کر دیں اچھا پاکستان نہیں غزارت خارجہ آج سیکرٹری خارجہ صاحب نے کہا تھا ابھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی بھی ایک پیج پہ نظر نہیں آرہا کہ عوامی اومنگوں کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا مطلب عوامی اومنگوں آپ اس کو کیسے انٹرپرٹ کرتے ہیں عوامی اومنگیں تو اس وقت یہ ہیں کہ بلکل نہ کھیلی جائے بلکل نہ کھیلی جائے بند کرو اس کو تمہارے بستی کر آ رہے ہو سارے ملک کی اچھا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہاں پہ کچھ دن پہلے انڈین بورڈ نے یہ سوچا تھا کہ اپنے ٹاپ پلیئرز کو ریسٹ کروایا جائے اور جونئر ٹیم بھیج دی لیے لیکن اس کو کیوں بریک لگی اس تجویز پہ عمل کیوں نہیں ہو سکا صرف ایک وجہ سے کہ اگر جونئر پلیئر بھیجیں گے ہار جائیں گے وہاں جا کے اور پاکستان سے آرنا موت کا مطرحادہ ہے ہمارے لیے اس لیے یہ رسک بھی نہ لیا جائے وہ اپنی عزت اور تقیر کا اتنا خیال رکھ رہے ہمیں کیا ہو گیا یار کوئی بات کرے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ ہاکیش اپروچ ہے کون سی ہاکیش اپروچ ہے یار ہمیں نجم سے ٹھی ہو گیا ہائے 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 ہر فیلڈ کے اندر ایمان سے کوئی نہ کوئی بندہ ایسا بیٹا ہوا ہے جس نے اپنی وکھری کو دنیا وسائی ہوئی ہے اس کو ملک کی عزت سے اس کو قوم کی کوخواہ سے عزت سے کوئی سروکار ہی نہیں نگر آتا اب دیکھو نا ہر ملک کے اندر ہے پورے سال کی پلاننگ کرکٹ کی بنتی ہے کوئی یہ کوئی اچانک تو نہیں ایسا ہوا یا آپ تو نہیں کوئی خواہی ظاہر کی گئے کہ ہم نے انڈیا سے کلنا ہے اس کو خود شرم ہی آنی چاہیے انڈیا حکومت کو یا انڈیا کرکٹ ٹیم کو یا بورڈ کو کہ یہ پورے سال کی ایک پلاننگ ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں نے اگر اس طرح کا کرنا تھا تو سال پہلے ہی آپ پلاننگ سے پہلے کہتے ہیں ہم نے نہیں جانتا ہم کسی اور جگہ پہ کھاپ جاتے ہیں ہاں اگلے آٹھ برسوں کے دوران پاکستان اور انڈیا کے درمیان چھر سیریز کھیلنے کا معاہدہ ہے اب اگر اچانک پاکستان کرتا بھی ہے کوئی متبادل ارینج کرتا ہے سیریز تو پاکستان کے پاس آپشنز بھی نہیں ہیں ہے کہ مطلب ایک رہ دے کہ غالباً زمباب پہ رہ جاتا ہے جس کے وہ بورڈ کے چیئرمن پر پہلے ہی پابندی لیک چکے ہیں پاکستان کے دورے کی وجہ سے یہ ہوئی نہیں سکتا کس طرح چانک پہلے ہی ہمارے پاس کرکٹ کا ایکسپرٹ نجم سے ٹھیک علاوہ ہے کوئی اب ہم کہاں سے دوسری ٹیم لائیں کھیل لے کھیل یہ سشما سراج کا جو پاکستان کا دورہ تھا مطلب ہر بندہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کرکٹ سیریز ایک بڑا ایشو ہے اس پہ کوئی روایتی قسم کے رسمی قسم کے دو جملے تو بول دیں گی وہ انہوں نے ذکر تک کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ابھی بھی اگر ہم ہوش کے ناخر نہیں لیتے اگلے دن دانستہ طور پہ جو مرضی آپ کیا دانستہ طور پہ انہوں نے افغانستان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے کرکٹ کے حوالے سے کہ افغانستان کی کرکٹی میڈیا جا سکے گی مطلب یہ اور کیا ہے ہماری توہین نہیں ہے تو کیا ہے ناظرین یہاں میں لینے ایک جوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بلدیاتی انتخابات پاک بھارت تعلقات اور مختلف سیاسی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترم جناب پرویز رشید صاحب باتیں چھوڑیں جنیت صاحب سب سے پہلے آپ مٹھائی تو تقسیم کریں کس بات کی حضور چالیس ارب روپے کے ٹیکس لگنے کی مٹھائی بہت اچھے ٹیکس آپ کو یاد ہیں آپ پہلے وہ تو یاد کریں جو بلدیاتی الیکشن میں نون لیگ نے کام دکھایا ہے اس خوشی میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی چیرہ ایسا نہیں جو کھلا نہ ہو آپ میربانی فرمائیں سب میں میری طرف سے مٹھائی تقسیم کریں اپنے چینل کے ورکرز میں میں جانتا ہوں آپ کو بھی یہ جو خوشیاں چڑی ہوئی ہیں یہ اسی بات کی ہیں کہ نون لیگ نے فتح اصل کی ہے حضور اللہ فرمیز رید صاحب جیتے آپ ہیں مٹھائی میں کلا ہوں آپ بھی تو اتنے ہی خوش ہیں جتنے ہم خوش ہیں چلیں میری طرف سے میں مگوالتا ہوں میرے وہ پی اے یہاں کھڑا ہے اس کو کہیں کہ لے آو بھئی لے آو مٹھائی لا کے سب میں تقسیم کرو ایک گواری فیر شیر ایک گواری فیر شیر میاں دے نارے وجل کے میاں دے گارے وجل کے میاں دے نارے میاں دے نارے اوہ بیٹے بیہ کے نہیں وجنے سہی لوگ کے مارو میاں دے نارے میاں دے نارے یہ دیکھیں درہ ہمیں یار کھڑے اور ایسا کوئی فرق نہیں پڑا زیادہ پر بیسہ اس کو بیٹھا ہی رہا جاتے ہیں آپ یقین مانے بیٹھ شو یار بیٹھ شو یقین مانے آپ کہ میں گاڑی میں اس کو جس طرح کابون کر کے یہاں تک لایا ہوں پاگل ہوئے ہیں وہاں لوگ اور صرف یہی نہیں سڑکوں کے اوپر لوگ دیکھ لیتی ہیں تو گاڑی کے آگے آگے دمالیں ڈالنی شروع کر دیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ جو یہ جو نئی ایک جماعت بنی ہے یہ کرکٹ جماعت جو ہے اس کی وہ جو دھاندلی کا شور ہے وہ دھاندلی کے تابوت میں یہ ہم نے تیسرا کیل ٹھونکا ہے اور یہ آخری کیل نہیں ہے آخری انشاءاللہ بیس سو اٹھارہ میں جو الیکشن ہوگا وہ آخری کیل ہوگا ان کی دھاندلی میرا دے ناوے میرا دے ناوے او بھائی او بھائی سبر کرو سبر کرو آپ کو دھمالیں ڈالنے والے اور نارے لگانے والے نظر آ رہے ہیں چالیس ارب روپے کے ٹیکسس سے تانگ آئی ہوئی عوام کی دھائیاں سنائی نہیں دے رہی ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں جنید صاحب پہلے اچھی طرح لوگوں کو خوشی تو سیلیبریٹ کر لینے دیں یہ فتح کو تو انجائے کرنے دیں جشن جو پورا ہونا ہے وہ تو ہو لینے دیں او سر حریف کو چاروں شاہ نے چت کر دیا ہے آپ یقین مانے جنید صاحب میں حیران ہو گیا ہوں کہ لوگ کتنے انتظار میں تھے اس بات کے کہ یہ جو یہ جو نئی کرکٹ جماعت آئی ہے سیاست میں تحریک انصاف ہاں یہ یہ لوگ اس کو اس طرح ظلیل و خار ہوتا دیکھنا چاہتے تھے مجھے لوگوں نے مبارک اس بات کی نہیں دی کہ آپ جیت گئے ہیں مجھے لوگوں نے مبارک اس بات کی دی ہے کہ ان کی دھاندلی سے ہماری جان چھوٹی ہے چونکہ لوگ بیچارے لوگ کیا میرے اپنے سنسن کے کان پک گئے تھے میں نے تو چائنہ فون کر کے کانوں کی دو جوڑیاں بھی منگوائی ہیں کیونکہ کان تو پک چکے تھے تو میں نے سوچا انہوں نے پتہ نہیں کتنا اور بولنا ہے نئے منگوائوں وہ بھی پک جائیں تو دو کٹھی جوڑیاں بھی میاں دے مامے میاں دے مامے اوہ بھائی بریک لگا ہو یا پھر بھی شیط صاحب کس نے پیسے دیئے تو یہ ایک دوسرے میں خوشی سے پیسے تقسیم کر رہے ہیں اچھا اچھا جس جماعت کو آج آپ کرکٹ جماعت اور بڑی چھوٹی جماعت ہونے کا کہہ رہے ہیں اسی جماعت نے آپ کی راتوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں بالکل نہیں راتوں کی نیند اڑائی میں تو اللہ کے فضل سے ساری رات سویا رہتا ہوں بلکہ مجھے تو صبح نو بجے پیئے میرا اٹھاتا ہے ہلائل آکے کے پرویس صاحب فون آنا شروع ہو گیا پرائم نیسٹر بلکہ میں کیا ساری کبینہ سوئی ہوئی ہے کیا کہہ رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں انہوں نے کیا ہماری نیند اڑانی ہے ان کی تو خود اپنی نیندیں اڑ گئی ہیں بلکہ ان کو تو نیند آئی نہیں رہی سر دشمن کے پٹیں اکھار دیئے لاہور کی سڑکیں اکھار دیئے اوہ یار تم تعریف کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ کس کو لے رہے ساتھ آپ اصل میں لوگ خوشی سے پاگل ہو گئے ہیں اچھا بلا تھا یہ یہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے اچھا بلا تھا بلکہ ڈاکٹر کی دکان چلا رہا تھا یہ بلدیاتی الیکشن میں اس کے بھائی کی خالہ کا بہنوئی جیتا ہے جس کو یہ ابو ابو کہتے ہیں تو کانسلر کا الیکشن وہ جیتا ہے یہ خوشی سے پاگل ہو گئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی تم نے پھر جا کے دکان کھولنی ہے اور دو تی نفتے میں خوشی ظاہر ہے ختم کہیں تو کرنی پڑے گی تو لوگ تو جنیت صاحب اس قدر خوش ہیں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے دیکھ کر لوگ تو خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں آپ کے ٹاک شو سنیں تو یہی لگتا ہے کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہے دوڑ رہا ہے آپ کے بیانات سنیں تو یہی لگتا ہے اباں چیخ رہی ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ چیخیں مار رہے ہیں مجھے بھی تو دکھائیں کو بندہ چیخیں مارتا ہوا یہ سارے بیچارے سکون سے خوشی سے کڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں زوروالہ ٹوٹھ پیسٹ پر ٹیکس لگا دیا ہے آپ لوگوں نے جنیت صاحب ٹوٹھ پیسٹ پہ نہیں لگایا اس کی قیمت پہ لگایا ٹوٹھ پیسٹ پہ تو کوئی چیز لگ جائے تو وہ پھر کرنے کے قابل نہیں رہے ماشاءاللہ پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن وقت تک چھوٹی سی کمیرشل بریک اچھا پرویز صاحب یہ پاک بھارت تعلقات پہ بھی کچھ بات ہو جائے بہت دعوے کیے گئے تھے سوشمہ سوراج کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے تو وہ لولی پاپ دیکھ ہی چلی گئی یہ دیکھیں یہ آپ ہمارے مخالفین کی زبان بول رہے ہیں یہ وہ لوگ ضرور یہ کہیں گے لولی پاپ دیکھے چلی گئی جو اس ملاقات کے خلاف تھے ہم چاہتے ہیں ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں رہی بات یہ کہ وہ لولی پاپ دیکھے چلی گئی تو ہم نے تو اتنا بوڑا وزیر خارجہ بنایا ہی اس لیے ہوا ہے تو کوئی اسے بچہ سمجھ کے لولی پاپ نہ دے یہ بھی تو اتراز کیا جاتا ہے نا کہ آپ کے مشیرے خارجہ کی عمر بہت زیادہ ہے یہ اب اس طرف آ جاتی ہے آپ نے کل دیکھا ہے جب ملاقات ہوئی ہے سوشمہ کی اپنے سرتاج سے نہیں ہمارے سرتاج سے یہ بھی ایک بڑی عجیب سی صورت تھی بڑی عجیب کیفیت تھی کہ سوشمہ ان کی اور سرتاج ہمارا تو ان کی جب ملاقات ہوئی ہے تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نبے سالہ بابے کو انہوں نے وزیر خارجہ بنا دیا ہے انہوں نے کل دیکھا ہوگا کہ ہمارے وزیر خارجہ نے کس ٹینیجر جوش کے ساتھ اس کو ہاتھ ملایا ہے اور ان کو کس گرم جوشی کے ساتھ ملایا ہے تو یہ باتیں کرنے والے تو جنایت صاحب کرتے رہتے ہیں ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی کیا پولیسی ہے ہماری پولیسی یہی ہے کہ ہم نے اتنا بزرگ وزیر خارجہ صرف اس لیے بنایا ہے کہ اگر اسے کوئی لولی پاپ دینے لگے تو وہ موں کھول کے دکھا دے پا ہی داندی کوئی لیکھا تو وہ لولی پاپ اپنا لے کے گھر چلے جائے صرف اس لیے یہ ہماری پولیسی ہے اچھو پرویس صاحب اس ڈبلومیسی سے حاصل کیا ہوا یہ بتائیں سب سے جو بڑی اچیومنٹ ہے ہماری حکومت کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ آپ کو میڈیا کے اوپر بھی ہماری نون لیگ کی حکومت کو دینا چاہیے سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ سوشمہ جو ہیں وہ لاہور کی نکل آئی ہے آپ کا کریڈٹ کیا ہے دیکھیں یہ پتہ ہی نہیں تھا چلنا کہ وہ لاہور کی ہیں وہ تو جب انہوں نے پوچھا ہمارے آفیسر سے کہ اب یہ لاہور میں ٹانگیں کورے نہیں چلتے جب انہوں نے گھوڑے کو کورا کہا ہے تو ہمارے ایک نون لیگ کا پاس ہی ہے میں نے کھڑا تھا اس نے کہا ہے لاہور دیجئے وہ لاہور دیجئے لاہور دیجئے کورے نو کورا کہن دے پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے چڑی کو شیری کا ہے تو یہ ہم نے ڈکریر کیا بلکہ ہم نے پکڑ لیا کہ یہ خاتون جو ہیں یہ تو لاہور کی ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تو دھرم پورے کی تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میرا تو دھرم ہے جو میں نے پورا کرنا ہے دھرم پورے سے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا دھرم ہے جو میں نے پورا کرنا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ دوستی بناوں سر جب وہ جہاز میں بیٹھنے لگی ہے تو وہ جو نعرہ اس نے بیٹھتے ہوئے لگایا ہے میاں دے نعرے میاں دے نعرے میاں دے نعرے میاں دے نعرے سشمہ سراج نے کہا ہے میاں دے نعرے وجن کے اے ہوئی نعرے تھوڑے تھوڑے کر کے باقی پروگرام چاہیے لانے کوئی جگہ پر نہیں لانے جی جی سشمہ نے یہ بچے نے یاد کروا دیا واقعی آپ کا کیمرہ آپ کے بیڈیا کا کیمرہ اسے کیپچر نہیں کر سکا جب وہ جہاز میں بیٹھی ہیں تو جہاز کے جیسے ہی اندر گسی ہیں تو انہوں نے ادھر کھڑے ہوکے وہ نعرے لگائے ہیں جہاز کے اندر چونکہ چلی گئی تھی کیمرہ دیکھ نہیں پایا کیمرے کی آنکھ دیکھ نہیں پایا نہیں سنا ہے آج کل چونکہ ریڈیو کا دور نہیں ہے تو اس لیے ورنہ ریڈیو ہوتا تو ضرور نعروں کی آواز آتی کرنی چاہ رہے تھے تو انہوں نے بہت نعرے لگائے اور یہ تو پوری دنیا میں لگ رہے ہیں میاں دے نعرے وجنگے پوری دنیا میں یہ بھی ہم فرانس جب گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں میاں صاحب تو ادھر جو فرنچ لوگ تھے ہاں ہاں انہوں نے یہ نعرے لگائے ہیں کہ میاں دے نعرے وجنگے میاں دے نعرے وجنگے وہ کہہ رہے تھے میاں دے نعرے کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میاں دے نارے وجن گے سمر دوسی فرانسیسی میاں کے نارے لگا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وجن گے ابھی تو وہ اپنے نارے لگا رہے تھے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ فکر نہ کرو میاں دے نارے وجن بڑی عجیب بات ہے کہ فرانسیسی بھی میاں صاحب کے نارے لگا رہے تھے جب ہم فرنچ کٹنگ کرا سکتے ہیں تو کیا وہ فرنچ نارے نہیں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس بچے نے میرے اموں کا فکرہ چین لیا یہی میں کہنے والا تھا کہ فرنچ کٹنگ بھی ادھر ہوتی اور یہ فرنچ کٹنگ جو ہو رہی ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ میاں صاحب جب پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے تو اس وقت شروع ہوئی تھی یہ بھی کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے فرنچ کٹنگ بھی آپ کا کریڈٹ ہے اور چائنہ کٹنگ بھی آپ کا کریڈٹ ہے یہ میں معافی چاہتا ہوں یہ پیپلز پارٹی سے آپ پوچھئے یہ الزام ہم پہ مت دیجئے ہم صرف فرنچ کٹنگ تک ہی رہتے ہیں بڑی راز کی باتیں بتا رہے ہیں جنیت صاحب راز کی باتوں کا آپ کو بھی پتا ہوتا ہے آپ وہ بات بتاتے نہیں جس کا کریڈٹ ہماری حکومت کے جائے ہماری حکومت کو آپ اپریشیڈ نہیں کرتے حضور ابھی ایک اور راز کی بات آپ میں سے کسی نے نہیں بتائی یہ جب سوشمہ وزیر خارجہ انڈیا کی جب جانے لگی ہیں جہاز پہ جب چڑی ہیں تو ہمارے جو مشیر خارجہ ہیں انہوں نے اوچھا اوچھا شور مچانا شروع کر دیا تھا بلکہ رونا ہی شروع کر دیا کہ میں نے ساتھ جانا ہے اچھا ہم نے پوچھا آگے کیوں بھائی کیا ہوا ملاقات تھی بس بات چھوڑے کیوں جانا ہے ساتھ کہتے ہیں یار اس عورت نے مجھے سرتاج کہا ہے ہم نے پھر سمجھایا کہ جناب سرتاج تو ہم بھی کہتے ہیں بلکہ ہم تو ساتھ عزیز بھی کہتے ہیں تو کہنے لگے کہ آپ ساتھ عزیز کہتے ہیں سرتاج کا مصہ بھی کرکرا کر دیتے ہیں یہ دا آج کا اس پیال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ